دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہتی نایاب اثردار اور آسان نسکہ لے کر دوستو اس نسکے میں جو بھی جڑی بوٹی میں آپ کو بتاؤں گا بہتی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی جی ہاں دوستو نسکہ تھوڑا گرم ہے گرم ویجاج والوں کے لیے نسکہ ہے ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کے مریض بھی اس نسکے کو لے سکتے ہیں یہ آپ کے جسم کے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کر کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو بھی کھولتا ہے مجبوط کرتا ہے خاص کر پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہتی مفید ہے جن لوگوں کا نفس ڈھیلا رہتا ہے عورت کے پاس جانے کے بعد بھی نفس میں سکتی نہیں آ پاتی اور جلد ہی فارغ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہتی زبردست ہے نسکہ پٹھوں کی طاقت کے لیے بہتی فائدے من نسکہ ہے اب کرنا کیا ہے اس میں آپ کو کل ساتھ سے آٹھ سمان لگیں گے اور ان کو پیس کر آپ کو بنانا ہے دوستو یہ جو نسکہ ہے کےول شادی شدہ لوگ ہی استعمال کریں جو پریشان ہے اپنی ٹائمنگ اپنی سکتی کو لے کر جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نفس کے اندر ڈھیلا پن رہتا ہے یا پھر جلد ہی فارغ ہو جاتے ہیں کچھ سوچنے پر بھی سکتی نہیں آ پاتی کیونکہ شروعات میں تو ہر انسان کے ساتھ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں پھر دیرے دیرے عمر یا بچپن میں کی گئی غلط کاریا یا ڈیلی شیڈول یا کچھ دیکھنا سوچنا جس کی وجہ سے پریشانی بننی شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ ہمارا نسکہ اس نسکے میں ساری چیزیں ہم وزن لیں یعنی برابر ماترہ میں جیسے دس دس گرام لینا ہے چاہے دس دس گرام لی لو بیس بیس گرام لینا ہے چاہے بیس بیس گرام لی لو اور انہیں پیسنے سے پہلے دھوپ میں سکا لے تاکہ ان کی ہوا نکل جائے اور آپ کو پیسنے میں آسانی ہو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے جس سے ہماری نئی اور تازہ ویڈیو کی اپ ڈیٹس کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت وقت پر ملتے رہیں آئیے نسکے کا آگاز کرتے ہیں نسکے میں آپ کو کیا لینا ہے سب سے پہلے اس میں آپ لونگ لے لیں آپ کو جو بھی چیزیں میں بتاؤں گا وہ بیس بیس گرام لیں جائے فل لینی ہے اٹھ کا اوپر سے چھلکہ اتار لیں اور اندر سے کیول مگز لیں مگز کا وزن لیں کبھی چھلکے سمیت اس کا وزن آپ تو لیں اس کے بعد آپ اس میں بیس گرام جاویتری لیں اس کے بعد آپ اس میں فل فل دراز لیں جسے پیپلی بھی کہتے ہیں پیپلی کے نام سے آپ اسے پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اس نسکے میں بیس گرام لینی ہے آپ فل فل شیعہ لے بیس گرام اسے کالی مرچ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس میں اکر کرا ایرانی لے بیس گرام اور یہ آپ کو بہ آسانی پنساری کی دکان سے مل جائے گی آپ کو اصلی ایرانی ہی اس نسکے میں لینی ہے یہ تھوڑی سی قیمتی ہوتی ہے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور بیس گرام ثابت ہلٹی لے ان سب کو پیس کر باریک پاورڈر بنا لے اور رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ دو گرام لے اس سے زیادہ مت لینا کیونکہ یہ بہت گرم ہو جاتی ہے جب تک اس نسکے کا استعمال کرے پریز سکتی سے کرے زیادہ کچھ نہیں ہے پریز میں جیسے کچی چیزیں فاسٹ فوڈ کولڈنگ ان سے دور رہے لگتار ایک مہینے تک اس کا استعمال کرے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی جل ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دنیواد جے ہیر جے وارد